خطے کی مجموعی صورتحال پر پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کی سیف فریقی کانفرنس جاری ہے دہشتگردی کی روک تھام کے لیے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے گئے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے شہر کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ افغانستان کی سیاسی صورتحال اور خطے میں امن و امان اور تجارت سے متعلق متعد امور پر تبادل خیال کر رہے ہیں یہ مذاکرات تین ادوار پر مشتمل ہیں چینی وزراء خارجہ وانگ ہی نے کابل سیف فریقی وزراء خارجہ کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ چین پشاور سے کابل اور کندھار کے درمیان ریلوے لائن بچھانے میں مدد کرے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے دوست ہیں آئندہ سیف فریقی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کرے گا انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں پاکستان اور افغانستان نے بہمی تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے دونوں ممالک کے تعلقات کی بہتری کے لیے تعاون چاہتے ہیں وانگ ہی کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کا درشت گڑ گروپوں کے خلاف مشترکہ جنگ پر اتفاق ہے کتے میں مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا مختلف شعبوں میں تعاون کریں گے جبکہ ہفتے کو اپنے دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابون میں منقتہ دوسرے پاک چائنہ افغانستان سیف فریقی مذاکرات کے اختتام پر انصداد درشت گردی کے حوالے سے مشترکہ مفاہمتی یاد داشت ایم او یوس پر سائن کیے اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی بھی موجود تھے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے میں معاشی ترقی اور امن و استحقام کے لیے درشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی نا گزیر ہے